اسلام علیکم میری وان ہیریز ارسان خان آج میں انفرمیشن جو دینے جا رہا ہوں وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ایک اچھی نیوز ہے ایک پوزیٹیو نیوز ہے ای ہوپ یو بل لائک دس ویڈیو اچھا اس انفرمیشن میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چودری اجاز اجاز چودری آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بارے میں کہ کون ہے کیا کیا تو انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منیسٹر ہیں عمران خان وہ چائنہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جلد دس جلد وہ سٹوڈنٹس جو پاکستان کے اندر سٹک ہیں ان کو واپس سائنہ میں بلا رہے ہیں یہ ایکشلی گوڈ نیوز ان سٹوڈنٹس کے لیے جو چائنہ کے اندر واپس جانا چاہتی ہیں جو ریزیوم دیر سٹوڈی تو انہوں نے کچھ یہ انفرمیشن دیا میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھانا چاہوں گا صرف اور صرف چائنہ کی حکومت کا رسیئر ہونا ہے تو اس کے باوجود کہ میں نے تین دفعہ وزیدیان صاحب کو کہا رات کو میں نے پھر ورسیب کیا وزیدیان صاحب کو اور جواب بھی ان کا آیا ہے اور فائنلی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پریزیدنٹ شریہ کے ساتھ بات کرے گا تو میں دیکھیں تو اپنے ویڈیو دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا سارا بولا وہ بول رہے ہیں اپنے ایسا ساتھ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ سیڈ ہے کیا سارا کچھ سین ہے ان کی لائف میں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سٹوڈنٹس جلد جلد واپس چائنہ چلے جائیں اور اپنی سٹڈی جو ہے اس کو ریزیوم کر سکیں پھر سے سٹڈی کر سکیں اور اگر جو ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہو دنیا میں کوئی بھی مطلب کسی طرح کا بھی مطلب جو نقصان ہے وہ فیل ہو سکتا ہے فیل اب ہو سکتا ہے بر جب سٹوڈنٹ کی ایک سٹڈی جو ہے جسٹرب ہوتی ہے تو اس کا کوئی مطلب سلویشن نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی کوئی کسی طرح کوئی ایک ایسا زخم ہوتا ہے جس کی کوئی مرم نہیں ہوتی ایسا سمجھ لیں تو ہمارا آپ جانتے ہو سب لوگ کہ ٹائم بہت سارا ویسٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی فرام اگرسٹ ٹو ناؤ ساری پوزیٹیف ہی نیوز آ رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا کہ چھانگ نے کیا بولا تھا اس کے بعد گاؤفو نے کیا بولا کیا کیا چلا کیسے وہ بور رہے ہیں کہ 80-25% پرسنٹ 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 سارے جو باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی پرسنٹ سارے جسے میں بہتے ہیں جسد مجھے بہت شب پرسنٹ 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 سارے جو باتیں سارے جو خلاج ایک باتیں سارے جانب سارے جو بتائم ایسا سارے جسا شکو شکریہ